اہلی آیت کریمہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ وہ بھی مسلمان ہوتے سبحان اللہ کئی باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں سب سے پہلی بات جو اس کے اندر بیان کی جاتی ہے موت کے وقت میں موت کے وقت میں جس وقت سامنے فرشتوں کو دیکھیں گے اور انہیں یقین ہو جائے گا کہ جو کچھ کہا جا رہا تھا وہ صحیح ہے اس وقت میں وہ تمنا کریں گے اس بات کی کہ کاش وہ بھی کلمہ پڑھ لیے ہوتے کاش وہ بھی مسلمان ہو گئے ہوتے اس وقت انہیں تمنا ہوگی اس وقت وہ تمنا کرنا انہیں فیدہ نہیں پہنچائے گی اس وقت تمنا کرنا اس سے ان کو کوئی فیدہ نہیں پہنچائے گا دوسرا یہ کہا جاتا ہے میدانِ محشر میں تمنا کریں گے محشر کے میدان میں تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے مگر یہ تمنا ان کے کچھ کام نہیں آئے گی سبحان اللہ تیسری تمنا اس کے لئے میں حدیث تمہارے سامنے پڑھتا ہوں حدیث کا نمبر بھی میں تمہارے سامنے کہتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی حدیث تبرانی میں موجود ہے اور علماء حدیث نے کہا یہ حدیث صحیح ہے راوی حدیث اس کے انسی بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کب کہیں گے کافر کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے اللہ کا شکریہ آدھا کیجئے اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ آدھا کیجئے اس حدیث کے اندر کتنا اچھا مانا بیان کیا گیا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اُناَسَمْ مِنْ اَحْلِ لَا اِلَا اِلَّا اِلَّا اللَّهِ يَدُخُلُونَ النَّار بِذُنُو بِهِمْ کہ بہت سارے وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ اس دنیا میں پڑتے تھے مگر سات میں گناہ بھی کرتے تھے سات میں ان سے گناہ بھی ہوتا تھا گناہوں کی وجہ سے وہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے شروع شروع میں اول مرحلے کے اندر انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا فَيَقُولُ لَهُمْ اَهْلُ اللَّاتِ وَالْعُزَّةِ پھر وہ لوگ جو اہل اللات اور عُزَّة کی پوجہ کیا کرتے تھے وہ زمانے میں صحابہ اکرام کے زمانے میں یہی بڑے معبود تھے لات اور عُزَّة ہمارے زمانے میں آپ ذہن میں رکھ لیجئے ہمارے سامنے جو بتھیں ان کے ماننے والے کہیں گے اَهْلُ اللَّاتِ وَالْعُزَّةِ دنیا میں بڑے زور سے کہا کرتے تھے پڑھ لو لا الہ الا اللہ جہنم سے بچ جاؤ گے تم نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ یہ کفار مسلمانوں سے کہیں گے جہنم کے اندر کہیں گے کیا تمہارا لا الہ الا اللہ پڑھنا تمہیں کچھ کام نہیں آیا وَأَنْتُمْ مَعْنَا فِي الْنَّارِ اور تم ہمارے ساتھ جہنم کے اندر تمہیں ہم میں کیا پرق ہے دونوں اسی جہنم کے اندر موجود ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ پارہ نمبر چودہ کی پہلی آیتِ کریمہ اس کی شرح میں پڑھ رہا ہوں تمہارے سامنے اب انہیں کثیر کو دیکھ کر میں تمہارے سامنے پڑھ رہا ہوں فَيَغْضَبُ اللَّهُ لَهُمْ اللہ کو غصائے گا اہلِ توحید کو کہہ رہے ہو اہلِ توحید کو کہہ رہے ہو فَيُقْرِجُهُمْ اللہ تبارک و تعالی ان سب کو نکالے گا بازہ حدیث میں آتا ہے فَعَذِنَ لَهُمَ الشَّفَاعِ اس وقت اللہ تبارک و تعالی ان کو سفارش کا اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا اور یہاں بہت بڑی بات ہے پہلے اس حدیث کو میں ختم کرتا ہوں اس کے بعد میں پھر اس ایک اور حدیث ہے اس کے کچھ ٹکڑے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی تمہارے سامنے بیان کروں گا اللہ کو غصائے گا اللہ تعالی انہیں نکالے گا فَيُلْقِهِمْ فِي نَهْرِ الْحَيَاتِ اللہ کی رسول نے مثال دی چاند کو جب گرہن لگتا ہے تو جس طریقے سے کالا کالا چاند کے سامنے آ جاتا ہے اور جب گرہن دور ہوتا ہے چاند بالکل روشن ہو کر باہر آتا ہے اس طریقے سے توحید والے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے لوگ جو جلے ہیں جلنے کے بعد جو نشانات ہیں اس سے وہ ہٹ کر ایک دم خوبصورت ہو کر باہر آئیں گے اور انہیں اللہ تبارک و تعالی جنت میں داخلہ دے گا فَقَالَ رَجُلٌ یہ صحابی یہ حدیث سنا ہے حضرت انس نے حضرت انس سے ایک آدمی سوال کر رہا ہے اَنتَ سَمِعْتَ هَذَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ یہ آپ نے اللہ کی رسول سے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَ انس تو انس کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ میں نے اللہ کی نبی کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے مَنْ كَذَبَ عَلِيَّ مُتْعَمِّدًا فَلِّتَبَوَّ مَقَعْدَهُ مِنَ النَّار جو بھی میرا نام لے کر جان بوجھ کر میرے بارے میں جھوٹ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے نام اَنَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یا قولو هذا ہاں میں نے یہ حدیث نبی سے سنی ہے سبحان اللہ فَقَالَ تَبْرَانِ پھر یہ حدیث امام تبرانی نے عُسط میں ذکر کیا ہے اور اس حدیث کے بارے میں علماء حدیث کا یہ کہنا ہے یہ حدیث صحیح ہے اس لئے کہ اس حدیث کے بہت سارے شواہد موجود ہیں معزز دوستوں اور بزرگوں جہاں تک بات ہے کہ تمنا کریں گے کفار تمنا کریں گے کفار ایک چیز کا یہاں ایک اور حدیث ہے جس میں مجھے ایک لفظ آپ کے سامنے بڑھانا ہے وہ لفظ یہ ہے کہ یہ لوگ جب اہلِ توحید پر اہلِ توحید کو ان باتوں سے اہلِ توحید کو تقلیف دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا اس وقت جب اللہ اس چیز کو سنے گا اللہ اجازت دے گا چلو جو سپارش کرنے والے لوگ ہیں سپارش کرو کون کون سپارش کریں گے اخرجہو تبرانی یہ حدیث بھی تبرانی میں موجود ہے ابن حبان ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کے بارے میں بھی اہلِ علم کا یہ ماننا ہے حدیث صحیح بشواہدی حدیث صحیح ہے اپنی شواہد کی بنیاد پر کیا اللہ تعالیٰ کہے گا سپارش کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملے گا کہ بھئی ہاں سپارش کریں کون کون سپارش کریں گے سبحان اللہ کون کون سپارش کریں گے فرشتے شپارش کریں گے مسلمانوں کے لئے فرشتے شپارش کریں گے انبیاء علیہ السلام سپارش کریں گے اور مومن وہ مومن ہر وہ مومن سپارش کرے گا جسے اللہ تعالیٰ حکم دے گا یا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم سپارش کر سکتے ہو اس کی سپارش پر اللہ جہنم سے نکالے گا الحمدللہ سوچ کے دیکھئے کتنی بہترین بات ہے پہلی آیتِ کریمہ ہے اور اس آیت کے اندر کتنا اچھا مانا بیان کیا گیا ہے اہلِ توحید انشاءاللہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکالے گا کیا یہ اچھی بات نہیں ہے ہمارے لئے کیا یہ ہمارے لئے اچھی بات نہیں ہے اور جہنم سے نکلنے کا سبب بنیں گے کفار حضرات جہنم سے نکلنے کا سبب بنیں گے کفار حضرات سبحان اللہ